ہیلو مائی فرینڈز کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجکشن گروپے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت کی سبھی یونیورسٹیز کی انفرمیشنز لے کر ٹائم لی آپ کے پاس میں آتے رہتے ہیں آپ ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں اور آپ کے کمنٹ کے ادھار پر ہم ہمیشہ آپ کے لئے ویڈیو بنا کر لے کر آتے ہیں تو بہت سے سٹوڈنٹس نے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمیں کمنٹ کیے تھے کہ ہمارے گڑوال انیورسٹی کی ویریفکشن اگر ہمیں کرنی ہے ہمیں اگر ہمارے ڈوکیمنٹس کی ویریفکشن کرنی ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں تو آج وہ پورا پروسس ہم آپ کو بتانے والے ہیں اندھر تک آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ میں بنے رہیں اور اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو ہماری انفرمیشن اگر پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کریں تو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ہمارے گڑوال کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا ہے at gu.ac.in اس پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ادھر فرمز کے اپشن پر جانا ہے ہم آپ کو دکھائیتے ہیں یہ جو ادھر فرمز کا اپشن ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر آپ نے کلک کرا کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کئی سارے اسے بھی فرمز آ جاتے ہیں ڈگری فرم پروفیجنل سیٹیفکٹ فرم مائیگریشن سیٹیفکٹ فرم ڈوکیمنٹس ویڈیفکٹ فرم ٹھیک ہے تو آپ کو ڈوکیمنٹس ویڈیفکٹ فرم پر کلک کرنا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے سٹوڈنٹس آپ کے لیے مہاراجہ آگرسین ہمالے گڑوال انیورسٹی کا یہ ویڈیفکٹ فرم ہم نے اوپن کر لیا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں اس پر لکھے ہوئی ہیں سب سے پہلے کوشن لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے آپ کو اگر یہ ڈوکیمنٹس ویڈیفائی کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سٹوڈنٹس ڈائریکٹلی اپنے ڈوکیمنٹس ویڈیفائی نہیں کروا سکتا اس کے بہاغ پر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ویڈیفکٹ فرم کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سٹوڈنٹ جہاں پر جوب لگا ہے وہ ایمپلوئر اس کے ڈوکیمنٹس کو ویڈیفائی کر سکتا ہے ہیڈ آف دی انسٹیوشن اگر اس نے کہیں پر ایڈ بیشن لیا ہوا ہے تو اس کا جو انسٹیوشن کا ہیڈ ہے وہ ان کو ویڈیفائی کر سکتا ہے اوٹھرائیز ایجنسیز یعنی کہ تھرڈ پارٹی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ آپ کے ڈوکیمنٹس کو ویڈیفائی کر سکتی ہے آپ کے بہاغ پر یا پھر کسی ایمبیسی کے اندر آپ نے اپنے ڈوکیمنٹس جمع کرے ہیں تو وہ آپ کے ڈوکیمنٹس جو ہیں ویڈیفائی کر سکتے ہیں سٹوڈینٹس ڈریکٹلی ڈوکیمنٹس ویڈیفائی نہیں کر سکتا ہے آپ کو جو آپ کے ڈوکیمنٹس ہیں فوٹوکوپی ڈوکیمنٹس آپ کو یونیورسٹی میں میل کرنے ہیں ایمیل ایڈی دی ہوئی ہے یہ پروسس ہے اور جو ڈوکیمنٹ ویڈیفائی کا جواب آئے گا وہ ٹو ویکس کے اندر آئے گا اس سے پہلے ڈوکیمنٹس ویڈیفائی کا جواب نہیں آئے گا تو اس کے بعد آپ کو اپنی ڈیٹلیلز جو ہیں فیلپ کرنی ہے نیم آف سٹوڈینٹس جو سٹوڈینٹ کا نام ہے فادر نیم سٹوڈینٹ کا فادر نیم آئے گا مدر نیم آئے گا ایگزامنیشن پاسڈ اس کا مطلب ہے کہ کون سا کورس ٹوڈینٹ نے پاس کیا ہے بی اے بی قوم بی اے سی جو بھی کورس پاس کیا ہے اس کا نام آپ لکھ دیں گے دن پھر ایئر آف پاسنگ کون سے ایئر میں سٹوڈینٹ پاس ہوا ہے سٹوڈینٹ کا انڈولمنٹ نمبر سٹوڈینٹ کا فائنل ایئر کا رولنبر دن پھر فیکلٹی دیپارٹمنٹ کون سے دیپارٹمنٹ کا سٹوڈینٹ تھا اور پوسٹل ایڈرس آ جائے گا ایمیل ایڈیا آ جائے گی جو بھی ویریفیکشن کے لئے بھیج رہا ہے اس کا پورا ایڈرس اس پر آ جائے گا دن اس کے بعد میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ یونیورسٹی جو ڈوکیمنٹس ویریفیشن کے لئے فیس چارج کرتی ہے کیا رہے گی فیس چارج اگر آپ اپنی مارشیٹس کو ویریفائی کرواتے ہیں تو یونیورسٹی ٹونٹی فائنڈڈ روپیز چارج کرتی ہے اگر آپ یونیورسٹی سے مارشیٹس ویڈ ڈگری ویریفائی کرواتے ہیں ان دیٹ کیس یونیورسٹی پانچ ہزار روپیز چارج کرتی ہے ڈیڈی بنتا ہے کس نام پر بنتا ہے ڈیڈی انڈی فیور آف ریسٹر آر مہاراجہ آگریسین ہمالنگڑوال یونیورسٹی پیبل ایڈ دہرہ دون کے نام پر یہ ڈیڈی بنتا ہے اس پیمنٹ کو آپ یونیورسٹی کیمپس میں کیش بھی جمع کر سکتے ہیں اور آپ اپنی رسید لے سکتے ہیں اب سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ایک کنفیوزن والی ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی ایک تو بول رہی ہے کہ ڈوکیمنٹس کو میل کر دو ٹھیک ہے ڈوکیمنٹس آپ نے میل کر دیئے اور فیز جمع کرنے کا جو پروسس ہے وہ اون لائن نہیں دیا ہوئے اون لائن کوئی اکاؤنٹل نہیں دیوئے یونیورسٹی نے جس کے اندر آپ ڈریکٹلی اس پیمنٹ کو جمع کر کے اپنے ڈوکیمنٹس کو ویریفائی کروالو جو بھی ایجنسی ہے اس کو ڈیڈی کو یونیورسٹی کے اندر بائی پوسٹل یا پھر بائی ہینڈ پہنچانا پڑے گا اس کے بعد میں یونیورسٹی جو ہے ویریفشن کا جواب دے گی آشاء کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کا اپڈیٹ پسند آئے ہوگا اگر سٹل آپ کے کچھ کنفیوزنس ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد